جب میں ڈی اے میں نہیں ہوا پھر میں نے مرچنڈ نیوی کا دیا اچھا آپ کو شوق تھا آرمی میں میرے سکول سے جو زیادہ تر لوگ ہیں جو ایک ادھر بیٹھتے تھے ایک ادھر بیٹھتے تھے ایک جنرل ہیں ایک کمانڈر ہیں نیوی کے تو ایک وکراند کو کمانڈ کرتے رہے ہیں تو آپ موٹیویٹڈ ہاں ہمارے سکول کا یہ ٹرنڈ تھا کہ آرم فورسز میں جائیں لوگ ہمارے بہت جنرل ہیں اور سب جگہ ہیں چلیے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے سمکش آ گیا ہوں اپنے شو کو لے کر جس کا نام ہے دی مکیش کھانا شو جس میں میں آپ کی بھیٹ نئے نئے آیام سے نئے نئے ویکتکتوں سے نئے نئے فیلڈ سے لوگوں کو آئے ہوئے لوگوں کو آپ سے ملاتا ہوں روبرو کراتا ہوں گفتگو ہوتی ہے آج میں جس گیسٹ کو لے کر آ رہا ہوں آپ نے تو دیکھ بھی لیا ہے آلڑی یہ ان ایکٹروں میں سے ہے جن کو میں انسٹیٹیوٹ کے زمانے سے جانتا ہوں اور آج یہ اپنے بنیاد کو بنیاد سے شروع کر کر آج ان کے محل کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کام کیا ہے لوگوں نے اپریشیئٹ کیا ہے بہت یہ اچھے سبحاؤں کی ہے میں ان کو جانتا ہوں میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے یہ صرف اچھے ایکٹر ہی نہیں ہیں اچھے انسان بھی ہیں شاعری کر لیتے ہیں کبھی کبھی گزل سنا لیتے ہیں باطل باطل میں بیچ میں کجھنے کجھ ایک اردو کے شبد ڈال دیتے ہیں جہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کمل جی جی کو میں آپ سے مرانا چاہتا ہوں جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کہاں سے ان کی اتھپتی ہوئی تھی اور کہاں سے انہوں نے راستہ تائی کیا اور آج جہاں پہنچے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں اور آگے جا کر کیا کرنے والے ہیں چلیئے میں آپ کی بیٹا آپ چاہیں تو ابھی کرا لیتا ہوں چلیئے ملتے ہیں کمل جی جی سے موسیقی 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 بیٹھئے بات کرتے ہیں بہت سے باتیں کریں کتنا عرصہ ہوا یہ میں نہیں یاد کر پا رہا ہوں بہت ای ریمیمبر ونس ای سو یو ان فلم ایسٹیٹوٹ تو اس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تھے بہت نئے نئے جونئر فرشی سلام تو اس کی بیچ بھی کبھی کبھی آپ سینئر لوگ چکر ماتے ہیں مہندر سندو، کرن کمار، عظام مراد یہ جن کے نام لیے ہیں یا میرے سینئر آپ مچے آپ سے سینئر ہیں وہ چکر ماتے تھے کبھی کبھی بھی ہمارے ہیں دکھاڑی کے لئے کہ بھی آپ دے گئی تو ہم لوگ اپنیس ہو تھے دی هاری ہے یہ کھرن کمار ہے ہے یہ تو آئی ساو یو آپ ایک اپنیس سیڑی ب کرنیسی نائیس انہیس آپ اپنیس پرسناریٹی طال مسلم سلم بہت چکولیٹ ہوتے ہوتے ہیں شکلیٹ ہوتے کہ مجھے نہیں محلوم جو مسلم اپنیس یعند مجھے تو کچھا ہوں۔ بعد ذلك ہم کہیں نہ کہیں پر ٹکرائے ہیں۔ ہم نے شاید فلم کی ہے۔ ایک فلم کی ہے وہ مٹھون تھا اس میں؟ مٹھون کا جو ہاں وکیل کا جو آپ فادر بنتے بچوں کے؟ ہاں بچوں کا فادر ہے۔ فاہر میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کامل جی کو بلاتے ہیں۔ میرے میرے سینئر ہیں، اسی ٹکرائے میں اپنے فلم انٹرکتے ہیں۔ تو میں کوئی سے ملٹتو کیا ہوں۔ جی کوئی کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا۔ سوالات پوچھو. حاضر ہے. جس کو میں کہتا ہوں باڑوں کی شہر سے آنے والی بات. آپ کو جس سوال کا جواب نہیں دینا ہے آپ نو بول کر دیں. جی. سو چلیے شروع کرتے ہیں. ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی. آپ ممبئی آنے کے پہلے کہاں سے ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں کہاں کہاں ہوں وہ میں اب تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے. نہیں کر پائے. کیونکہ میرے فادر کی میرے فادر. ٹرانسفر تو بات میں ہوتی تھی. میرے فادر تھے پنجاب کے گرداز پور کے. گرداز پور. پھر جب انہوں نے یہ ہاں جوئن کیا تو وہ کانپور میں آئے. جاپ کے لیے. لائی سی میں تھے. اب کانپور سے جو میں چلا تو جہاں سی آگرا لکھنو دیرہ دون سہارم پور یہ سب اتنی جگہ پہ گیا. تو جب میں پنجاب والے مجھے کہتے ہیں تم یوکی کے ہو یوکی والے کہتے ہیں تم پنجاب کے ہو تو میں یہ تہہ کر نہیں پا. آپ کو اس میں تکلیف نہیں ہو دیں. میں کئی پاس سوال پوچھ چکا ہوں کہ کہ جو لوگ ریلویز میں رہتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ تو آپ لوگ دوست بناتے ہو کسی کے ساتھ پتہ لگا چھوٹ رہا ہے شروع میں تو ہوتی ہوگی جب بچے تھے ہم لیکن ہاں پھر میں بارڈنگ میں رہا ہاں مسوری میں سن جوجس تو وہاں بھیجاتا ہوں مجھے فادر بھیجنا چاہ رہے تھے شملا وہاں شملا میں میری بھوا تھی تو میں نے کہا یہاں تو میں ان کے پنجاب بھزا رہا ہوں گا تو میں اپنا ہاں سہارمپور میں رہتے ہیں ایک گھنٹے کا راستہ ہے وہ سوری بھٹا رہے ہیں دیکھ بھی ہے ادھر تھنڈی کا ادھر تھنڈی زیادہ ہے لیکن تھنڈ تو دکھائیں کوئی بانہ بنا کیا آپ کو سوری ہے سہارمپور سہارمپور کو میں اپنا شہر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ جو میں رہا وہ سہارمپور میں رہا اور جو جو پہلی بار ایک لوگ کے ساتھ نوجوان کے ساتھ ہوتا ہے وہ وہ سب کچھ ہوا ہاں سہارمپور میں رہا ہوا آپ کی مطلب جماعت کھلا ہاں آپ ہی بھی دنائے آپ ہی سبے دنائے آپ کھڑکیاں کھڑکیوں سے جھانکنا کھڑکیوں میں جھانکنا آپ کی پرسنیلٹی میں جانتا ہوں وہ اسی بولڈ میں ہی پھٹ ہوتی ہے میرا یہ رہا ہے کہ میں جو میں نے تیک ابھی نہیں کیا کہ جیسے میں ایکٹر میں سب جگہ ہی اپنا ٹینٹیکل پھینکتا رہا ہوں مجھے ایکٹر تو بن یہی میرا نیکس قویشن یہی تا ہے کہ سنا ہے کہ فلموں میں آنے کی کوئی بھی اوجن آپ کے دماغ میں نہیں تھی ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کھڑکیاں دیکھتے تھے چاند دیکھتے تھے مگر وہ فول ٹائم جوب نہیں تا بھنا بھی نہیں چاہتا ہے دراصل بات یہ ہوئی کہ کیوں کہ ساہر بھر چھوٹا شہر ہے ایسی بات نہیں وہاں سے بہت بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں بہت جوڑی ڈیشری میں ہیں یہاں گئے ہیں اس میں ہیں ایس میں سب جگہ ہیں ڈاکٹرز ہیں ڈڈینئرز ہیں لیکن مجھے آئسا لگ رہا تھا کہ مجھے شہر سے جلدی نکلنا چاہیے ہیں اور ہہہہہہ مجھے اے بل تو سٹینڈ آن مائی ٹو فیٹ ایس سون ایس پاسیبل کیونکہ پادر جو تھے ہم لوگ میڈل کلاس فیملی کے فیر ہے نا تو اس لیے میں نے کہا تو میں این ڈی اے میں گیا آپ میں نے سنا ہے کہ آپ ایئر فورس میں پائلٹ جو بننا چاہتے تھے جی اور اس کی لکھت پرکشہ بھی پاس کی تھی میں نے سرویس سیلیکشن بورڈ بھی پاس کیا اور پی ای بیٹری ٹیسٹ جو پائلٹ اپریٹیوٹ بیٹری ٹیسٹ ہے وہ بھی پاس ہوا اور اس میں اگر ایک بار فیل ہو جائے تو یو کن نیور اپیئر فور ایئر فورس لائف ٹائم ہاں لائف ٹائم اس کے بعد میڈیکل میں بھیجے گئے تو پتہ لگا اس کان سے کم سنتا ہوں میں وہ ہے میرے کو سنائے بھی ہے کہ میڈیکل گراؤن پہ آپ کو ایوگ یہ گھوشت کرتے ہیں تو کان کا پرابلہ کان کا اب پائلٹ کے لیے تو سننا بلکل بلکل لیکن یہ مجھے اور جگہوں پہ بڑا کان آتا رہا ہے جو بات نہیں سننی ہوتی ہاں بس یہ ہے تو پھر آپ وہاں سے نکل گئے اور میں نے یہ سنا ہے کہ کول جی جی کا من سہارنپور میں رہنے کا کیوں نہیں کرتا تو آپ نے بتا دیا چھوٹا شہر ہے جو یہ ہے پر سنا ہے کہ آپ نے وہاں سے بھاگنے کے لیے آنند بھانان میں فیلم انسٹیٹوٹ کے لیے آویدن کر دیا اس وقت کیا نہیں نہیں جب میں ڈی اے میں نہیں ہوا پھر میں نے مرچنٹ نے بھی کا دیا اچھا آپ کو شوق تھا آرمی میں آپ میرے سکول سے جو زیادہ تر لوگ ہیں جو ایک ادھر بیٹھتے تھے ایک ادھر بیٹھتے تھے ایک جنرل ہیں ایک کمانڈر ہیں نیوی کے اچھا اچھا تو یہ وکراند کو کمانڈ کرتے رہے ہیں تو 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 آپ نے موٹیویٹڈی ہاں ہمارے سکول کا یہ ٹرنڈ تھا کہ آرم فوسز میں جائیں لوگ ہمارے بہت جنرلز ہیں اور سب جگہ ہیں آرم فوسز میں تو اس لیے میں نے وہ مجھے جو معلوم تھا پھر اس کے بعد میں ایک دوست کے یہاں گیا تو وہاں پہ ایک میکزین پڑھی تھی پرانی میرا کال فہمنا تھی اس میں میں نے دیکھا کہ فارم آیا ہوا ہے فلم انشیوٹ کا اور وہ بھی پونہ میں آپ کا انڈیا بھی پونہ میں تھا پونہ میں اپلے گیا مطلب وہ خڑک واصلہ ہوا ہے خڑک واصلہ ہاں مطلب پونہ کے پاس وہاں پونہ کے پاس ہے لیکن اب میں یہ فارم کے دن میرے پاس تو میکزین نہیں تو میں نے اپنے دوست کو بولا یار اس میں کچھ ایک آرٹیکل ہے جو میں پڑھنا ہے میں لے جاؤں گھر ٹلے لے جا تو وہ میں نے فارم بھڑا آتا تھا میکزین میں اس زمانے میں ایک فارم آیا تھا ایفٹی آیا کا آتا تھا آتا تھا آتا نہیں اس سال آیا کیا اب مجھے یہاں آنا تھا اب یہ بھی یہ تو ہوتا ہے آپ کے سامنے وہ آگئی سڈنلی آہا وہ آگیا اب میں میرے دوست کے پاس نہیں آتا اور وہ میکزین بڑھنا کر رہا ہوتا وہ نہ آ رہا تھا کیا تو میں یہاں پہ بھی نہیں آتا کہیں اور ہوتا نہیں پر ایک سوا میرا سیزت اوٹھتا ہے کہ آپ نے تو ایکسیننٹلی وہ فارم دیکھ لیا اگر نہیں دیکھتے تو شاید آپ کا دماغ نہیں آتا but were you not in your mind to become an actor no نہیں کیونکہ میرے فادر کا یہ بڑا یقین تھا اس چیز میں انسٹیٹیوشن میں یقین کرتے تھے بھئی تم کو آئی ایز بننا ہے تو پڑھو اور جاؤ اپنا لالوان شاہستری ہے کہنے گا وہاں ٹریننگ لو ڈاکٹر بننا ہے کیا کرنا یہ کرنا ہے تم کو سسٹیمیٹکلی سیٹھتا ہے ہاں تو پھر میں نے کہا یہ تو اسٹیوٹ ہے اس میں شاید فائدر کہیں کہ ہاں بھئی ٹریننگ کر کے ہی جا رہا ہے نا تو پھر میں میں نے وہ فارم بھرا اس کا ہم کو آڈیشن دینا پڑتا ہے وہ آیا اب میں دیوانند کا فین دیو صاحب تھے اتا ہی جب دیوانند کے فین تھے دیو صالد تو مجھے تو کچھ آتا نہیں تھا نہ وہاں سہانپور میں کوئی تریڈیشن تھا نہ میں نے تھیٹر کیا تھا تو وہ جو آڈیشن آیا تھا وہ میں نے گردن ہلا کے پورا دیو صاحب کی دھنا یاد کر لیا روٹ لیا روشن تریجا صاحب بیٹھے ہوں کے سامنے میں ہی صاحب اس سے پہلے میری قسمت پھر یاوری کی قسمت نے وہ یہ کہ جب میں ڈلی پہنچا آڈیشن کے لیے تو میرے چچا جو تھے وہ ان کا involvement تھا تھیٹر کے ساتھ تو حبیب تنویر وہاں کے بہت بہت بڑے تھیٹر ڈریکٹر تھے تو ان نے کہا یہ میرے دوست ہیں تمہارا کل انٹرویو ہوئے تو آج ہم ان کے ہاں چلتے ہیں ان سے بات چیت کر لو میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ مجھے لے گا ہے حبیب صاحب کے ہاں اب حبیب صاحب نے کہا کیا ہے کیا کر رہا ہوں میں نے کہا جی آڈیشن آیا یہ میں نے تیاری کیا تو میں نے کہا کر کے دکھاؤ تو میں نے کیا میں نے کہا یہاں تو تالیاں بجیں گی اب یہاں خط اٹھاتا ہوں یہ سب میں نے کیا ان دن اچھا کرتا تھا پتھا نہیں بھولوا لیا تو انہوں نے مجھے دیکھا تو بڑھ گیا یہ کیا کر رہا تو میں نے کہا سر ایکٹنگ ایکٹنگ تھوڑی ہوئی میرے ساتھ تو ایکٹنگ یہ تھی نا دیواند کی یا بھی راج کپور کی کر لے یہ کس نے دکھا ہے خط یہ کیونکہ ہم نے تو تین ہی ایکٹنگ مل گئے اور سب سے شکر کی بات یہ ہے کہ میں بات سمجھ گیا ان کی اگر میں وہ کرتا روشن سر کے سامنے تو لائیو میں نہیں لیتے تھے تو جہاں جانا ہوتا آدمی کو راستے بنتے راستے بنتے چلے جاتے اس میں ایکشولی یہی بات نے جانا تھا کہ ابھی آپ کو میں یہی پوچھنا ہوا تھا کہ اوڈیشن کی تیاری کر رہے تھے وہ ذران ناٹککار حبیب تنویز کے ساتھ جھوڑا ہوا آپ کا ایک دلچسپ واقعہ درشکوک سنا دو بات بھی صحیح ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو کوپی کریں گے تو وہیں تک جائیں گے نا تک جائیں گے وہ تو پہنچا ہوا ہے وہاں اور جو سٹرگلر آتا ہے وہ اپنے آپ کو جتنا جتنا نون ایکٹنگ کرے نا وہ لوگ لائک زیادہ کریں ایک اور بات میرے کو کس نے بتائی جب آپ نے عاویدن کیا انسٹیٹوٹ میں تو فوٹوگرافر سے آپ نے فوٹو کے چوائی پوٹوگرافر سے فوٹو کے چوائیں ہوں گے اپنا کچھ الیبم بند اس کو آپ نے یہ ہیڈایت دیا رکھی تھی کہ جب تک آپ کا سیلیکشن پورے فلم انسٹیٹوٹ میں نہیں ہوئے تب تک اس کے بارے میں کسی کو بھی بتائی بھائی انہوں نے تین فوٹویں بھی مانگی تھی فرنٹ اور پروفائل دو تو میرا دوست تھا اس کے باپ کی فوٹوگرافی کی دکان تھی تو میں نے فارم بننے کے بعد میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا بھائیا دیکھ میں آ رہا ہوں آج دکان بند جب ہوگی تو تو وہیں رہنا میں آوں گا تو میں گیا تو اس کو مجھے بتانا پڑا اس وجہ سے چھے گی اور میں نے کہا بھائی پوری شرم پوری دیکھ کسی کو بولی ہو نا گھر میں سپیشلی نہیں گھر میں نہیں کسی کو بولی ہو نا کیونکہ اگر میں نہیں ہوا تو سارا شرم پور مزاکڑ آئے گا کہ میں ہیرو بننے گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو بلکہ کہہ دیا کہ کسی کو مت بتانا میرا دوست ہے ہو گئی تو بھلے بتاؤ ہاں پھر تو سب کو دنیا کو پتہ لگ ہی رہا پھر تو پتہ چلی جائے گا بھئی سہارم پور سے پہلا لنسا انسیوٹ میں گیا اور سلیکٹ ہو گیا اور ایکٹر بن رہا ہے یہ بات سچ ہے آپ نے فوٹوگرافر کو ہدایت دی تھی آپ چلی آگے بڑھتے ہیں ہدایت کیا آلماسٹ وہ بھی احران ہوگا جانتے تھے آج آپ کے دوست میرا دوست اب تک بھائی نیو یورک میں ہے چلی آگے بڑھتے ہیں میں اب احران ہوں میرے کو یہ کسی نے سوال دیا ہے مجھے ابھی تک کس جاننا ہے آپ نے کہ ہندی فلم انڈسٹری میں ابھینیتہ کامل جی جی کو ایک آندولنکاری ابھینیتہ کے روپ میں جانا جاتا ہے آکھر اس آکروش کی وجہ کیا ہے ہے کبھی آپ کے دماغ مجھے میں نے تو نظر نہیں ہے اور آپ کو آندولنکاری ابھینیتہ مانا جاتا ہے نہیں آندولنکاری میں تو شامیر کبھی نہیں ہوا تو وہ باتا ہے آکھر اس آکروش کی وجہ کیا ہے نہیں نہیں کوئی آکروش نہیں کبھی دکھے نہیں میرے کو صوفت لگتے تھے میرے کو جب ہی بھی دیکھا تو یہ قویشن ریجیکٹڈ اب آتے ہیں کچھ فلموں کی طرف پہلی فلم آپ کے برے میں مانو پڑھئے کہ آپ کی پہلی فلم شنکر حسین ہے کمال عمروہی کے ساتھ کام کرنے آپ نے کیا کیسا انبھو رہا کمال صاحب کے ساتھ سب سے بڑیاں بات تو یہ تھی کہ شوٹنگ سے زیادہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سننے میں جو مزہ تھا کیونکہ ان کے پاس کس سے بہت تھے کس سے بہت تھے اور پھر ان کی زبان اور سنانے کا طریقہ اور وہ سب بڑا مزہ آتا تھا مجھے بہت شوق ہے کیونکہ ایک تو فادر کو شوق تھا شیری محفلیں ہوتی رہتی تھی ہمارے ہاں بھی اور خود تو شائر تھے نہیں وہ لیکن ان کو شوق بہتا اور میرے دوست جو رہے ہیں آج تک بچپن کے ساتھی ہم لوگ بلکہ ایک زمانہ تھا ہم لوگ انتاکشری جو تھے شائری میں کرتے ہیں فلم ہی گانے نہیں شائری میں کرتے ہیں غالب، میر، جو، شفیس بیش بیش میں کافی شیر لیا تو میں کبھی دیکھتا رہتا ہوں ان کو شوق ہے بلکہ گلدار صاحب کی میں نے ایک فلم کی تھی ماچس تو اس میں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے اس کیریکٹر سے کروایا ہے کہ بھئی ہم بھی شائری تھوڑی بہت کر لیتے ہیں اور ساحل تل تخلص رکھتے ہیں میرا تخلص سائری ہی تھا ان تنوں شوق رہا ہے آپ کو شوق رہا ہے کبھی کبھی سیریس نہیں لیا کبھی شائر نہیں لیا نہیں جب اب ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں لیکن کسی کو آپ کا کبھی کبھی بن جاؤں جو پکڑ کے سناتے ہیں میری قویتہ سنو نہیں ایسا تو نہیں جب مجھے احساس ہوا کہ اچھی شائری کیا ہوتی تو میں نے اپنی شائری کرنی چھوڑ دی آپ کو مزا آیا کمال عمروی جی کے ساتھ میں کیونکہ ان کی باتیں صحیح باتیں ہوں ہوں بہت کمال کے ان کے بارے میں یہ مشہود باتیں تھی کہ وہ جو جو ایک جیسے ایگن کیفی آزمی آپ کیفی آزمی کے ساتھ بہتے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھے بیٹے ہوئے ہیں ہاں بہت کیسے شخص تھے وہ بہت ہی کمال سے میں نے ان کو بھی شامانہ جی کی طرح ہماری انشنوٹ میں پاسا ہوئے ہیں میں جب میری ملاقات جب ہوئی تو ان کو فالج ہو چکا تھا کم بولتے تھے پہلے بھی کم بولتے ہوں گے باقی ہی ہم نے ان کی زمانی ان کی شائری بھی سنی ہے جو کہ باتیں کرنے کا انداز بھی پورا شائرانہ ہی ہوتا تھا باتیں زیادہ نہیں کرتے تھے وہ ہم جتنا بھی بولتے ہوں گے ہم جتنا بھی بولتے ہوں گے جتنا بھی ایسے انرثور بڑھ نہیں ہم نے تو ان کو زیادہ تر خاموش دکھایا پھر جب اپنے شائری سناتے تھے یا اپنے نظمیں سناتے تھے موسٹلی نظمیں وہ شائر تھے تو پھر ہم نے سنا اپٹہ سے جوڑے ہوئے تھے اپٹہ سے جوڑے ہوئے تھے اگر انتے ہوئے ہیں ساری دنیا کہتی ہے کہ کمال جیت ایک اتیانت ہی سلجے ہوئے سمردھ اور ششکت ابھی نیتا ہے سلجے ہوئے سمردھ اور ششکت ابھی نیتا ہے باوجود اس کے کمال جیت کو اپنے سٹارڈم کی کمی نہیں کچھوٹ تھی کہ آپ سٹار نہیں ہوئے آپ کو مطلب آپ جسی کتکاتھی اور پرسنیلٹی اور لک میں سٹار کی طرف پر آگے فرائیڈی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ سٹار بڑھ نہیں دیکھیں ایک فلم ہیڈ ہوئی چاہاں ہاں مطلب یہ یہ تو مجھے پتہ نہیں میں تو کیا اس کا جواب دوں میں بھی نہیں سب سے کیا آپ دیں گے اس لئے میں بس صرف سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں شروعات میں آپ کی لمبی قد کاٹھی اور بجوڑ ابھینیتا پتیبہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا یہ ابھینیتا تو اچھے اچھے سٹاروں کی شکتیں کر کے رکھ دیا اور آپ کی کچھ ایک فلموں سے اسے لگا بھی پھر ایسا کیا ہوا کہ بعد میں کمل جیت محض ہندی فلموں میں ایک چرد ربینیتا بھال کرائیں گے وہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کہیں کسی محلے میں ڈاکٹر کی دکان کھولتے ہیں تو پہلے ایک دو مریض مر جائیں آپ کے ہاتھ سے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا تو میرے ہاتھ میں سے کیا ہوا ہر ایکٹر کے پاس ہوتی ہیں پر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کریئر کو پوش بھی کیا جیسے ٹیلیویشن میں پنیاد تھی یہ سب اور کچھ فلمیں تھیں جیسے ستے پس ستہ پہلے مجھے بتائیے کہ آپ پنجابی فلموں میں بھی تھے ہیں ہاں آپ ہندی کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں کے بھی ایک سٹار ایکٹر مانے جاتے ہیں پنجابی فلموں کی طرف رخ آپ نے کیسے اور کیوں کیا دیکھیں صاحب پنجابی جو تھی میں بہت اس بات سے شنمن اب میں بہت اچھی بولتا ہوں نہیں اب میں بہت اچھی بولتا ہوں لیکن جب میں یو پی سے اپنا ایف ٹی آئی آیا ہے تھا تب میں صرف اردو ہندی بولتا تھا وہ بھی بہے اور تہے اور کہے ہم کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہمارا جو یو پی ہے وہ بیسٹن یو پی ہے جو ایسٹن یو پی ہے ہاں تو ہم ہم ہمارے ہیں اور کیونکہ ہم میں ذرا زمان کا بل ذرا آپ نمزوں کی قدر کرتے ہیں مجھے دیکھتا ہے ہاں جی تو کیونکہ ہمارا گروپ میں بھی غالب میر وغیرہ ہاں کا چرچہ رہتا تھا تو اس وجہ سے میری زمان جو تھی وہ اردو تھی ہندی تھی تو جب میں پنجاب میں مطلب انسٹیوٹ میں آیا تو میرے جو پنجابی سینئر سے وہ بہت میرے سے ناراض ہوتے تھے کہ کیا نام ہے بھئی یہ کمل جی سنگھ ہوں بہت تو ہم ہم یہ ہندی کیوں بولتا ہے تم پنجابی نہیں آتی پنجابی نہیں آتی میں نے کہا سر میں ساری زندگی ہندی بولا ہوں کیونکہ آگرا سے میری پڑھائی شروع ہوئی اور مسوری تک گیا پورا یوپی میں نے اکراس کیا ہے اور اس لیے اور گھر پہ بھی میں میرے ساتھ مابا کوئی بولتے تھے ہندی کیونکہ ہم جانتے ہندی تھے وہ آپ اسمہ پنجابی بولتے تھے میں نے پنجابی پھر جب یہ منمون سنگھ جو اپنے کیمرو میں نے یہ پہلی فلم لے کے آئے تھے میرے پاس جی آیا نو جی آیا نو بہت اچھی فلم بنی تھی بہت کمال تھی جس میں وہ شاید بھوٹی آواز کا ایکٹر بھی تھا موٹی آواز جس کی وہ میرے کو دکھایا بھی تک بھلا مکیش آگے سے جا کے ایسی فلمیں بنیں گی پنجاب کی ہاں ہاں انہوں نے ٹرین بھاڑ کے تھے اور وہ یہ یہاں کھتا وہ دیپ ڈل دیپ ڈل موٹی آگے پاس کو تو تو استے بھی استے کی فلم نہیں نہیں لیکن جب یہ منمون جی آئے میرے پاس تو میں نے ان کو کہا اب میں تو کتر آ رہا تھا کہ پنجابی بول نہیں باگو تو میں نے کہا یاد اس کو ہندی بناؤ بہت کمال کا سبجکٹ ہے تو وہ کہنے لگا نہیں اپنا تا پنجابی چھوڑا نہیں ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں رٹ راڈ ڈالوگ اور یہ سارے پنجابی ایکٹری دیپ ہوئے اور وہ میری وائی بنی تھی میرا کہا نونیت نشان ہاں یہ سب سارے پنجابی ایکٹر ہر بن جنمان اور یہ سب سرمینی پر فلم تھی پڑی آنا آ جانا ایک لیوش شوٹ کیا تھا دکھانا گھر کا اٹموسفیر وہاں سے آنا وہ یشجی والا محول تھا یشجی والا وہ یشجی کا جو رہتا ہے یشجی سے نکلے ہیں نا منموع یشجی سے کر کے لیے پنجابی اور دونوں ہندی میں دکھت نہیں آتی ہندی اردو میں کیسے آئے گی پہلے اردو کا پہلے سامراجت تھا آپ کے ساتھ تو پھر آپ پھر وہاں پر جا کے کتنے فلمیں کیا پنجاب میں بہت کی مان وطنہ دا کی بٹی واجہ مار دی ہے ابھی میں کر کے آئے پرمیش ہے وہاں کا بہت بڑا سنگر ہے آج کل آسٹریلیا سے آیا تھا اس کی میں نے کی ہے تباہ وہ آنے والی ہے پہلے والے پہلے والے میں جانتا وہ کر رہے تھے دیکھر ہو مجھے جانتے تھے تو کہنے لگے میں نے کہا مجھے تین مہنے دو سکرپ بھیجو اور پھر میں نے کہا میں ڈالاو بول لوں گا پڑ 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 نہیں نہیں میں یاد کیا تین مہنے میں نے لگا کے یاد کیے پر ایکسنٹ رائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو میں نے کہا اس کو ڈب کراؤ اور جس نے ڈب کی ہے اس نے پرفونس کو انہانس کیا ہے ہمارے ہاں پر ایکٹر ہیں جو پنجابی رول کرتے ہیں وہ اتنا مطلب لگتا ہے کہ یہ پنجابی بول ہی نہیں جکتے اور وہ اس میں صرف جو جورستی ایکسنٹ ڈالا ہوا ہے مجھے بلو کہ پنجابی پکڑے جاؤ گے کہ سالے کو پنجابی نہیں آتی میں پنجابی ہونے کے بعد بھی سر ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ کو یہ اسے ریلیٹی ٹویور ویری فرمیرز فرم ستہ ستہ پیسر دادو سپی سیون بردرز چندرہ باروٹ چندرہ باروٹ یاد آیا یہ دماغ کی خاصیت ہے کہ آپ کو دے گا بیچھے سے اسکیوز می پلیز نہیں ہوتا ہے دماغ یہ آپ کو بعد میں دو منگ با دیتا ہے چندرہ باروٹ تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ فلم بہت تریفک فلم دادو جی کی بنی تھی سیون بردرز فر سیون برائید اس میں آپ نے آپ کے قد کاٹھی تھی آپ لمبے تھے ان سب کے بیچ میں ایک لمبے چوڑے آپ ہوتے تھے مجھے چاہاں محسوس ہوا کہ اتنی سا ہائٹ پرسنیلٹی ہونے کے بات میں آپ کو ایک ایسے بردر کا رول کیا جو تھوڑا ویک تھا ہم was it why you should have been given no 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 what happened was I was doing a film called پتھر کے لوگ میں بچن ساہب اور سنہ ساہب ہم تین تھے I was the new one وہ پکچر جب برن رہی تھی وہ دو ڈیریکٹ کر رہے تھے راج سپی تو اس کا ایک گانہ شوٹ کر کے آئے ہم لوگ میور ہوتل میں وہاں پہ ڈلی میں بندیا تھی میرے اوپوزٹ تو بہت اچھا ہوا شوٹ پھر اس کے بعد مجھے اصل ریزن تو نہیں مالوں کہ وہ فلم کیوں نہیں منی پر کہا جاتا ہے کچھ آپس میں شتر جیوان کا ہوا شتر جیوان نہیں یہ اپنا پروڈیوسر کا کچھ ہو گیا بیک آؤٹ ہو گیا وہ فلم نہیں منی نہیں بہت بہت گرانڈ سکیل پہ ہوا تھا تو آپ یہ جانتا تھا مجھے ڈڈڈو راج سپی ڈڈڈو یہ رول میٹھون کر رہا تھا آپ کا والا ہاں تو میٹھون کو ملیا کچھ اور تو اس نے ڈڈڈو کو بولایا میرے کو یہ ملیا تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کرے گا کر لیں گے اپنے کو کیا ہیار کام کرنے آئے تو کوئی بھی کام ہو جو اس میں آپ کو لگا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو صوفت بنا نہیں 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 وہ کرتا رہا ہے بولنے کے سٹائل ہے کیریکٹر ہے کیریکٹر ہے کیریکٹر لیکن وہ کیریکٹر قد کاٹی سے میچ نہیں کرتا آپ کے میں نے دیکھا سب بردر مستق ہو رہیے تھے آپ تھوڑا سا آپ کو سٹرونگ نہیں بنائے میں نہیں میں جس رکلیٹ اس نے وہ ایسا رول تھا بھائی میٹھون کر رہا تھا میٹھون نے اپنی صاحب سے قد کیا ہو اس نے میں سمجھتا ہوں آپ کی کریئر کا بنیادی پتھر بولو یا مائلسٹون بولو یا ایک طرح سے میکہوں کا ٹک آف سٹیشن بھی بولو وہ سیریل کال بنیاد وہ ہمارے ٹی وی ٹی وی ڈی ڈی کا بھی میں سمجھتا ہوں مائلسٹون ہے اس زمانے میں گولڈن سیریل زبر کیتی ہم لوگ آپ کے پیرلل آپ کی بنیاد چلی تھی بنانے والے ہمارے ویٹرن ڈیریکٹر رمیش جی اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جن جن ایکٹروں نے کام کیا ہے ہم لوگ میں بھی کیا تھا پھر ہم لوگ سے زیادہ اس کی ماتفہ ایٹی فور ایٹی سکس میں تھے دونوں ایٹی فائی میں تھا ایٹی سکس میں اس میں جتنے بھی ایکٹر سے آپ سے لے کر سدھی پانڈی الوکنات گنتی کرو مظر کھان سے لے کر جو ایک تو انیتا کنور سب آگے جا کے اتنے بیزی ہو گئے تھے دور درشن اور وہ چلا بہت اچھا لوگوں نے پورے ہندوستان کو چھا گیا تھا دونوں سیرے میں اس میں بھی آپ بہت ایمپورٹن رول میں آئے اور میں شوٹ کر رہا تھا ایسی میں گزرہ کمرہ کھوڑا پڑا رمیش لیٹے ہوئے تھے اور وہاں پر لیپٹاپ بگر سب پڑھا پڑھا تھا اور یہ شولے کی بات تو بنانے والا لیجنڈ بنائی اس پر میں نے یہاں بھی سنائے کہ انہوں نے پوری سیریل 16 ایمیم میں آپ کے ساتھ میمیری کیا ہے اس بنیاد کی ساتھ مجھ بہت ایمپورٹنٹ آپ کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی بھنی بنیاد بنی آپ کو کیا ایک سیریل کر رہا تھا چھپتے 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 اس کے ڈائریکٹر تھے سودیج مشرا جی سودیج مشرا جی تو وہ کر رہا تھا تو پھر وہ ہمیں پتہ لگا یہ سیریل بنا رہے ہیں بنو شام جوشی کے ساتھ جنہوں نے ہم لوگ لکھی تو وہ ڈلی سے آ رہے ہیں ملنے کے لیے رمیش جی تو وہ سکرپٹ لہ رہے ہیں کچھ تو کیونکہ اس گروپ کو آلیڈی جانتے تھے ہمارے گروپ کو ہمارے گروپ کو how busy you were you were from the institute institute کافی ٹائم ہو گیا کپاس کیے but struggle کر رہے تھے یا because all these were struggleers if you ask me آنیتہ کنور سے لے کر جتنے بھی ایکٹروں کا گھر اٹھاؤ وہیں سے اٹھے ایسے اس زمانے میں میں نے سب سے پہلا گھر لیا تھا ایک کمرے کا اس زمانے میں تو کیا ہوا کہ ہم کو بلایا گیا آفس میں چھپتے چھپتے کے سارے اور اور انہوں نے سنائی سکرپٹ کہانی سنائی بنیانی منور شام جوشی جی نے تو بھائی کہ بھائی کہ کمال کی کانی ہے کمال کی کانی بہت لنبا گراف تھا تو جب سب یہ ہوا تو پھر رمیج جی نے کہا بھائی تم یہ کروگے تم یہ کروگے اور مجھے کہنے لے کہ تم روشنلال کرو مذر کر رہا روشنلال میں نے کہا سر میں تو سدبیر ہی سنتا رہا سدبیر جو میں نے کیا ایوانجلی سنایا آپ کو سدبیر اور مانی کانی مجھے نہیں میں نے کہا کہ میں تو سدبیر ہی سنتا رہا ایس ایکٹر آئیس جس لکنگ فور سدبیر وہ جو پوری کہانی سنا رہے تھے میں اپنے آپ کو سدبیر میں دیکھ رہا تھا تو سمجھا تو کہلنے کہ نہیں آر وہ کیا ہے وہ تمہارے سے چھوٹے ہیں تم ان سے چھوٹے نہیں لگے دلی پتائل بھی تمہارے سے چھوٹا بڑا لگنا چاہیے یہ سب تو تم یہ روشنلال کرلو اور کوئی اور ہم نے سوچا ہوا دلی کا لڑکا آیا کرے گا میں نے ایک مہینہ بھی اور ہے آپ مجھے ایک مہینہ دیجئے صاحب میں نے ڈائیٹ گھاس پھوس ہی کھایا میں نے ایک نیوالہ روٹی نہیں کھائی ایک نیوالہ چاول نہیں کھائی کچھ نہیں کھائی ایسا اور ایکسرائز دبا کے جن میں جا کے کر کے مسلم میں نے کارڈیو کیے تو ایسا ہو گیا تھا میں تو ایک مہینہ کے بعد جب میں گیا ان کے پاس تو ایڈ lost about lots of it i don't remember exact quantity لیکن میں بہت بلاغ گیا تو میں نے نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کبین تو میں نے جب دربادہ کھولا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا آئیے سدویر جی مجھے دیکھ گیا مجھے مطلب میری محنت 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 سمال ہوگی ہاں بلکل تو پھر اس لیے مجھے سدویر ملا بہت تیریفک اچھا میں مجھے ہر کریکٹر بنیاد ہیڈ بنیاد ان کے خود کی بنیاد چاہے مزر کو بھی رول مزر کا بہت کمال کا رول وہ چارمنگ سا تھا بہت تیریف پاٹیشن پہ تیریف سا تیریف سا بہت کمال کو پر انڈیا نے سپی جی کا 16 ایمم رکھا چھبیز ایمم اس لیے چاہے اس کو کٹ بہت 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 دو گھنٹے کی فلم بنانے چاہتے تھے انہوں نے فلم ہی بنائی پھولی اگر 26 اوٹ دیکھے تو فلم ہی بنائی پھولی ہاں بالکل وہ تو فیلیل پھولی پھر اس کے بعد ایک دوسرے ڈائریکٹر بجٹ میں نہیں آئے گا اتنا کچھ پھر چینج کیا پھر چینج کیا اور پھر کیمرو مین ان کے جو پرانے تھے وہ جو فلموں کے تھے انور بھائی انور بھائی ان سے پھر ماجن صاحب آئے ماجن صاحب تو ماجن صاحب آئے گا ہاں یہاں رکھ دے ہاں رکھ دے ہاں رکھ دے ہاں رکھ دے ہاں راڈی تو اور نون کونفیدنس دہا ہوگا بگنے میں یا ٹی وی میں میں کیسے ہی تروں گا بٹ بٹ سب کے پیشے شولے تھا بھائی آپ لوگ سب لوگ بھی ایک تم ایمیج میں ہوئیں گے کہ سنمیج سپکی ہے بھائی کیا بنایا شولے بنایا تو good atmosphere تھوڑکو تھیل I think about 40 characters میری ورلڈ ہو گئی تھی بلکل وہاں پہ وہی سب ہوتا تھا جو زاتی زندگیوں میں ہوتا ہے film city میں سیٹ لگتا تھا film city میں سیٹ لگتا تھا اور ہم سات بجے سے لے کے رات کو گیارہ بجے کئیوں نے تو اپنا ڈریس وی دیر رکھا تھا so I remember this and even ہم لوگ contemporary ڈیلی میں بنی پہلے نقلاب سے but ٹی وی کے بنیاد رکھی آپ دونوں نے اس کے بعد سب سے اب لوگ was the first one یا نکڑ بنی جانے بھی اپنا زندگی ہے کمال کمال کی سیٹ لے بنی اوکے ابھی ایک تھوڑا سا private سوال پوچھنا جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا ہم دونوں کے بیچ کی بات ہم دونوں کی بیچ کی بات ہے ہم دونوں کی بیچ کی بات ہے ہم دونوں کی بیچ کی بات ہے یہ جو سن رہے ہیں کسی کو نہیں مانگا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھٹتی ہیں اگر نہیں بتائی جائیں تو وہ گھٹتی اندر چلیا تھی آپ جب انسٹیٹوٹ میں تھے میرے بڑے بارسا وید خاندہ ہاں وید جی وید جی اس وقت فلم بنا رہے تھے کال گر مجھے یاد ہے کہ ہم شاید انسٹیٹوٹ میں انٹر ہونے والے تھے آپ لوگ میں وہ تھا آپ میرے سے کتنے سال سینے رہے ہیں دو یا تین میرے اوپر مٹھون مٹھون بینجی دو سال اس کے آکے پیشے کمال جی دو سال پڑھونے تو آپ نکل رہے تھے ہم آ رہے تھے ایسا خوش تھا تو انہوں نے آپ کو ایک اپنے ڈریکٹر کو لے کر آئے تھے وہاں پر سائن کرنے کے لیے فلم کا نام تھا کال گرل اور آپ کو پسند کیا تھا بہت آپ کو سائن نہیں کر پائے ایک مہموری آنے نہیں وہ تو بہت سٹرونگ میموری ہے بکوز ایک سہارمپور سے آئے لڑکہ جو اے ایر فورس میں جانا چاہتا تھا پھر مرچنے بھی جانا چاہتا تھا اور یہاں پہنچ گیا اور یہاں ابھی پاس کیا نہیں ہے اور فلم آ گئی تو ہم نے تو سوچا آپ تو نیکس سٹپ مرسیڈی جاؤ اور کھیں مرسیڈی جائے ہم تو بڑے ماں تو انسٹیٹوٹ میں یہ ہی بن جاتا ہے اسی سٹار بن گئے آپ کو تو فلم کا آفر ہے سامنے سے میرے بھائی صاحب ویجے کپور ویجے کپور ڈائیکٹر تھے ویجی آئے اور انہوں نے کہا بھئی یہ فلم ہے اور اس میں زائرہ ہیں دیو صاحب کی ہیرو ان تھی وہ میرے خالق زائدہ 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 تو وہ ہے اور تو میں نے جب اپنے وہاں پرنسپل اور روشن سر ہمارے ہم بہت عزت کرتے ہیں ان کی ان کو پوچھا ہاں بلکہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے چندر مہون کھنڈا وہ ہم کو ڈراتا تھا روشن تینی جائی is the god of acting ہاں سر اس کے پارے میں کچھ نہیں پول لیا تو آپ کو بھی عزت تو ہوگی سر جو بھی میں آج ہوں اچھا آپ مانتے ہیں ان کی وجہ سے کیا بات اور آج تک میری محبت ہے ان کی فیملی سے اب بھی جاتا ہوں میں ان کے مائی کو جانتے برابر ہوں ہاں ہاں جانتا ہوں یہاں مومبے میں کلاس کھولی انہیں نہیں میں وہاں جاتا رہتا ہوں وہ بلاتے ہیں مجھے پاسنگ آؤٹ جب ہوتی ہوں کی تو میں جاتا ہوں I talk to the students ہے نا تو جو ہمارے experiences ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں ہم نہیں رائیں گے پر ہم جیسا ہوگا memori آپ کے ساتھ رہیے کوئی ہم جیسا ہوگا تو یہ یہ ہوا تو آپ نے پوچھا ان کو تو میں نے پوچھا کہا لے کہ دیکھو بھئیہ اگر تم نے فلم کرنی ہے تو ہم روک نہیں سکتے لیکن ہم تم کو واپس نہیں لیں گے اچھا ایسا کہ آگا اگر تم چلے گئے you were in first year I was in my second year I think this I don't remember I think second حقا کیا میں تب ہی آیا ہے تو اس کے بعد اچھا چھا ہاں تو سیکنڈ ڈیئر ہوگا اور آپ دیکھ پاس آؤڈ نہیں تھے آپ ہاں مطلب مجھے یہ بھی در تھا ٹیکنیکلی آلاوڈ نہیں تھا لیکن میں چاہتا تو نکل آ سکتا تھا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو واپس نہیں آنے تھے ہاں واپس نہیں آنے اور گولڈ میڈل کا تھا اس زمانے میں اگزام ہوتے تھے ہاں میں نے تو آپ تک سرٹیفکٹ نہیں لیا کیونکہ میں چھٹی ہوئی تو میں سہارمپور بھاگا تو پھر کانوکیشن جب ہوئی تو میں پہنچ نہیں سکا تو میرا اب تک وہاں رکھا ہوا ہے لیکن میں لے جاؤ اس چکر میں پھر انہوں نے کہا تو آپ کو کال گرل ملتے ملتے رہے گی بھائی ساکھا کیا ریاکشن تھا بچارے اب کیا کرتے ہیں میں نے ان سے معافی مانگی مادرت کی اور کیا ہے اور مجھے تو بلکہ دونوں بڑی اچھی طرح یاد ہیں اور جن کا نام دریکٹر کر رہے گی ویجائے کپور وہ بھاری سے تھے چھنگنے کے کٹ کے ساتھ وہ اب تو کیا رہے ہیں وہ تو مجھے کیونکہ مجھے بعد میں ماننوں پڑا جب کی کیونکہ میں پھر انٹر کیا آپ ایکزٹ کر رہے تھے پھر ہم لوگوں نے شاید وکرم کو لیا آپ نے وکرم کو لیا وکرم پاس آؤٹ ہوا آپ کے پہلے تو اس نے اپروچ کیا کہ میں تو پاس آؤٹ ہو گیا ہوں آپ پکڑ رہے ہو جو ابھی تک پاس نہیں ہے اب بھائی صاحب نے ہاں آیا ہوئے تھے پونہ میں تو کس نے کہا ہے وکرم ہے یہ تو بھائی صاحب کو تو تھا کہ کسی کو پکڑ گئے لو کہ گنار کہنا انسٹیٹوٹ چلو میلے کے ایک تک تو وکرم وہ سائنڈ حالانکہ یو ڈائے بھی نے بیٹر ماف کرنا نہیں 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 کسی کوئی بات نہیں نائس مین نائس مین سب کی قسمت میں وہ یادا جو جانے دانے پر لکھا کھانے تو وہ ایک انسٹیڈنٹ مجھے یاد رہا کہ میرے بھائی صاحب نے آپ کو اپروچ کیا تھا اور میں اسی لیے اس کو اور بھی یاد رکھتا ہوں جب میں ایکٹر بن کے انٹر کیا ہمارے یہاں پر ریگنگ ہوتی ہے آپ کو تو معلوم ہے آپ تو گزر چپی ہو اور میں بھی گزر چپ ہوں بہت میری ریگنگ سب سے سوفٹ کیوں ہوتی تھی کیونکہ میں نے وہاں پر کیلنڈر بٹوا دیئے تھے کالگرل کے کھڑی ہوئی ہے نشم پردوسر مکیش خناب تو بھائی اس سے پمنا نہیں میرے کو کام لے گا اس کو والگر رکھائی 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 تو میرے کو کر دے تھے اس کو مانگا مطلو یار اس کے ساتھ کھا ہے گا بھائی رکھائی رکھائی تو سوفٹ ریکھائی رکھائی رکھائی مجھے یاد رکھائی آپ تھے اور ایک شاہد شیواجی کر کے ایک لڑکا ہوتا تھا چھوٹا سا ساونڈ ریکارڈیس آپ دونوں ساتھ میں تھے اور آپ لوگ نے مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور کیا کرنا چاہتے تو کیس طرح کے رول کرنا چاہتے آپ کو یاد نہیں ہوگا پر مجھ ہی آتا ہے ہم لوگ گروپ میں ہوتے تھے دو یا تین آپ نے پکڑ لیا ہاں جی آپ کیس طرح کے کہاں کیا کرنا چاہیں گے انڈیسٹر میں جا کے کیسے رول کرنا چاہوں گے اب ہم بھی نہیں نہیں میں بھی انسٹیٹ کے ہم کو ایکٹر میں نے سر میں وہ میں سمپتیک رول کرنا چاہوں گا آپ کی مجھ سے کہاں اچھا آپ سمپتیک میں خوشے ہوئے ہوئے ہیں اچھا بتا نہیں میں بھی رہی دسٹنکلی اور دوسرا شیوہ جی ساتم میں انڈیسٹر میں پاس کر چکر مارے تھے میں نے کہاں پانچ چے لوگ گروپ اپنے ایک دو دن رہتے تھے چاہے مندر سندو چاہے وہ آپ بھی شاہد اسی میں آیا تھے اور ہمارے سامنا آمنا ہوا تھا اور وہ آپ نے میرے کو کچھا کہ اچھا آپ کیا کرنا چاہتا میں نے کہا سرما ہے سمپتیک سمپتیک لوگ گروپ جب آپ سمپتیک میں گھوئے پھر میرے کو بھائی ساہے کہ میرے بھائی ساہب نے آپ کو ریجیکٹ کیا شاہدی اسی لئے آپ میرے پر بڑھکیا ریجیکٹ کہا کیا نہیں مطبع دیماغ میں نے کہاں اچھا ان کو بھائی ساہب نے نہیں کر پائے تو شاہدی اسی لئے میرے سے تھوڑا سے روڈ ہوکے پوچھا انسٹیٹوٹ میں اپنا زمانہ ہے اپنا سما ہے آج نہیں ہے آج میں میں بھی چلاتا ہوں اپنے سکول لیکن میں نے روشن ساہب کو آگرہ بھیجا تھا ایس ایس ٹیچر اپنی فیکلٹی سر کو شکتیمان انسٹیٹ سر میری میری انسٹیٹوٹ شروع ہوئی ہے آپ جائیں گے سر آڈیشن لینے کو اور میرے ساتھ چلے اور آگرہ میں ہم لوگ جیسے گسے وہاں پر آٹھ سو لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے گارڈن میں تو یہ آئے اور کھڑکی میں دیکھتے ہیں اجھوم ہے لوگوں کا سرگر رہا ہے میں نے ہاں سر شکتیمان کے نام پر سب آتے ہیں سر پرچھ ماتبال تھے انہوں نے آڈیشن دی لیا ایک دو ان کا اپنا نہیں کھلا تھا بمبے چل رہا تھا اچھا بمبے سے میں نے ان کو پوچھا اس کے لڑکے کو اور لڑکا ہے نا رویت رویت کو میں نے کہا سر کو میں اپنے انسٹیوٹی میں ایک از از فیکلٹی بل ہاں ہاں تو وہ لوگ نے سپلائے کیے وہاں کے جو ایکٹر بھی اپنا کون ہے ایک جو مہیش یا مہینی کیا نا ہے وہ لڑکا دو تین لوگوں کو گیتہ کھنہ کو بھیجا ہم آپ پر سو سمتھنگ لائے دائیٹ تو کامل جی میں جتنا بھی پوچھوں گا میں آپ کے پورے کریئر کو میں سمپ نہیں کر پاؤں گا سوالوں کی جوابوں میں میں چاہتا ہوں آپ کو بائک آپ کو دیتا ہوں جانا چاہتا ہوں کہ سہاران پھول سے لے کے اب تک آپ نے کون کون سے انٹریسٹنگ پروجیکٹس کیے یا سیریل یا فلم کچھ اندازت دیں گے پبلک بلکہ آگرہ سے شروع کرتے ہیں آگرہ سے شروع کرتے ہیں وہ تو اور بھی اچھی بات بات لمبی ہو جائے گی آپ سب جتنے لمبے ہیں اتنے لمبی آواز تو چاہیے میرے کو تو جب میں پیدا ہوگا تو مجھے ککو بلایا جاتا تھا ککو آج تک دوست آپ بھی ککو جانتے ہیں تو وہ آگرہ میں جب فادر مجھے پہلی بار میرا ایڈمیشن کرانے لے جا رہے تھے تو اپنی میری ماں سے پوچھتے بھائی اس کا نام کیا رکھنا ہے تو مجھے ککو بلایا جاتا ہے تو میری ماں بھی بلٹ گلاس کی بچاری کپڑے بھی ہمارے دھوئے اس نے اور روٹیاں بھی پکا لیا اور انکنڈیشنلی پیار کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ وہی وہاں ریجسٹر دیکھ لے نا اور کوئی بھی سردار اچھا نام ہو کوئی رکھ دے نا اچھا اتنی سیمپل تو ڈاڈی نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس موٹر سائیکل تھا تو میں پیچھے بیٹھا راستے میں سو یو ٹرن لیا انہوں نے اور واپس آیا میں نے کہا کیوں واپس کیوں جا رہا کہ لگا نہیں نام یاد آیا دماغ میں آیا تو ممی سے پوچھ لیتے تو میری ماں کپڑے دھو رہی تھی کمیونٹی باتروم کپڑے ساتھ میں دھوتے رہتے کپڑے وہاں دھوتے تھے وہاں سے بالٹیاں باتروم میں لے جاتے تھے دہانوانے کپڑے دھوتے ننجھے وہاں کپڑے دھو رہین تھی ڈائنیے پوچھا رانی بولتے تھے ممی کو رانی کمل جیت کتنا رہے گا انہوں نے گا ٹھیک ہے مانجیت مطلب ان کے لئے ککو ہے ککو ان کے لئے ککو ہی رہا تو مرے نام رکھا گیا کمل جیت کمل جیت بھارے سمپل طریقے سے کوئی شورش رابانی شورش رابان ہمارے ہوتا ہی نہیں تھا ہوتا 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 ہے نا ہوتا ہوتا ہے بڑھ بڑی بات ہوتا ہوتا ہے ہاں نہیں سب جگہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہیں فیادر پاندل سے پوچھا جاتا ہے مان کی کرکی نہ ایسا پیسکتہ پیس پہلے آگرہ اب پھر یہ آگرہ میں تھا پھر ہم اس کے بعد ساہرمپور میں آگئے ساہرمپور میں تو بہت ذکر ہو گیا پھر اس کے بعد جب انسیٹیوٹ گیا میں تو وہاں نکلتے ہی شنکرہشان کا ذکر ہوا ہے اور پھر بنیاد کا ذکر ہو گیا میرا جو فیوریٹ سیریل ہے وہ ہے فرمان فرمان ہاں جی لیگ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا لیگ جی نے ڈیریکٹ کیا تھا اور اس میں بھی میں میں اچانک ہی آیا ہوں جہاں جہاں آیا ہوں کیونکہ اس میں وجندر گھاڑکے تھا گھاڑکے کو لے رہا تھے کیونکہ وہ نواب کا بیٹا تھا نواب تھا تو نواب تو ایک ہی لگتا تھا پہلے کیونکہ وہ ہے ہی تو اس کو کچھ فرنچ سیریل مل گیا تھا اس کو سانی مال بھی دے دیا تھا پھر وہ مازرچ چاہی نکل گیا پتلی گلی سے پھر یہ راجہ کے تھرو میرے پاس آیا راجہ بندلا اس کو میں جانتا تھا انہیں کہا کمل جی تھے اس کو دیکھ لیجی تو پھر مجھے بلایا گیا تو وہ سیریل میرے اندر اتنا سما گیا تھا وہ کیریکٹر کمال کا کیریکٹر لیکٹنڈر جی بہت اشید ریکٹر کمال کا میں نے ان کے ساتھ چھ سات کام کیے پھر اس کے بعد درار کیا ہے میں نے دو فلمیں کیے میں نے ایک شادری کے ساتھ بہت کام کیا میں نے تو فرمان کا رول ٹیریفک تھا بلکہ جب میں ختم ہوا چودہ اپیسوڈ تھے اس سے زیادہ نہیں پوری کہانی تھی اور رفیہ آپا تھی جنہوں نے لکھا تھا وہ اور پورا ایک نوول کا ہم نے سیریل بنایا تھا نوول کو پکچرائز کیا تھا پکچرائز کیا تھا اور آج تک لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت اس کے بعد میں نے چھٹی لیا اور میں نیپال گیا ہیوی بھی ہو گیا ہاں نیپال گیا لیکن وہ کریکٹر اتنا سما گیا تھا کہ جب ہم لوگ شام کو بیٹھتے تھے وہاں تو انگریز ہوگی نا زہارتے لوگ زہارتے نہیں تھے تو میں اپنے آپ کو آدھر نواب ہی انٹرڈیوز کرتا تھا آج آپ کہنا ہے مجھ میں آدھر نواب آدھر نواب آدھر نواب آدھر نواب آدھر نواب یہ ہے پھر فیملی نمبر ون کسی نے کامیڈی میں نے کہا یاری مجھ سے کامیڈی کہاں کر رہا رہا ہے تو میں تو بڑا سنجیدہ قسم کا ان نے کیا ایسے ہی ایک فلم بھی آئی ہے اب یہ تو چلی گئی ہیں چیزیں کوئی ہوس آئی پیل آئی پیل کے بعد میری لائن لگ جائی فلموں کی یا او ٹی ٹی کی اس میں سے دو او ٹی ٹی ہیں اور پچار فلمیں ایک تو ارجن کپور ہیں اس میں اس کا نام ہے میرے ہزبن کی بیوی آج میرے ہزبن کی بیوی کیا رہا ہے تھوڑا کومک ہے اور پھر میں کر رہا ہوں ایک پنجاب ٹیررزم کے بارے میں جس میں اپنا جون ابراین ہے اور ترجیت دوسنج ترجیت ہیں تو یہ ہیں تو اچھی بن رہی ہے وہ بڑیاں بن رہی ہے ایک میں میں نے اتنا ابانڈن اور اپنے خلاف کیا ہے اس میں نینہ گپتا اور میں ہیں وہ عشق کے بدھائی ہو کے بعد نے نینہ گپتا جی آگے آگئی ارے کمال کیا اس میں تھا اچھا ہے کریئر کا جو موڑ لیا ہے بہت بڑا موڑ یہ سب نہیں نہیں وہی تو you're as good as your last release exactly you're as good as ایک great indian kitchen ہے جو ساؤت کی adapt کی ہم نے اس میں سانیہ ملوترہ ہے تو وہ وہ بھی آ رہی ہے تو اوٹی ٹی اوٹی ٹی نے تم تک نیوز لیز جو ایک خیلی اللہ ویڈی ویڈی این المدرین تو آئی ہیں بسیت تک کئی لوگوں کے کریئر اوٹی ٹی نے ایسی تک مرات بڑھا جائی میرا اوٹی ٹی میں زیادہ انوالمنٹ نہیں ہوا ابھی تک میںاتی ہے لیکن اتنا اتنا چین کریئر اتنا چین کریئر اتنا پرونینٹ نہیں ہوا پر آپ کو کام مل رہا تھا اور تو بات کر سکتا نہیں 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 وہ کیا آپ اوٹیٹی والا جو ہے جو فلمیں ہیں وہ اوٹیٹی پلیٹ فارم پہ آئیں گی تو وہ اوٹیٹ پلیٹ فارم پہ آئیں گی آپ نے آپ نے مجھے ایسا ہے کہ سوچا آپ نے تو کبھی پہلے ہے ہی نہیں وہاں سے ایر فار سے پھر شروع ہوتے ہیں تو یہ میں ایک سیریل کرنا تھا جھوٹی شان جھوٹی شان اس میں میٹھون تھا میٹھون کے اوپسٹ پورنن بھلن تھی میں تھا میرے اوپسٹ شمانہ آزمی تھی اور یہ تین بہنیں تھیں پورنن بھلن شمانہ آزمی اور یہ اپنا ہاں آپ کی مینی ہاں تو یہ اوریجنل نام تو ہوا انو رادہ ہاں تو یہ وہاں پہ آئیں تو ظاہر ہے بات بات ہو گئی پس یہ تو پھر اس کے بعد ان کو اپنا کام ملنے لگا ملنے لگا اس کے بعد نہیں اس کے دوران اس دوران تو شی لیفت اس فلم ہاں اس کے وجہ آئی پلوی جوشی تیسری جو بہن تھی تو خیر وہ فلم بنی اور پھر میں نے چھپتے چھپتے کا جو ذکر کیا اس میں جو پائلٹ بنا تھا وہ سارکہ کے ساتھ بنا تھا اب ساری کا جو تھی ان کا عشق ساؤت میں ہو گیا کملا جی سے ہے نا اب دیکھئے کہاں سے کہاں اور اس میں ہیرون تاکے جھڑتے ہیں ہاں اور اس میں چھپتے چھپتے میں ان کو بلایا گیا انو رادہ کو بلایا گیا جو آپ مس کر گئے اس کے بعد سال کئی سال بیٹھ گئے اس کے بعد ہماری کچھ آٹھ سال کی کوٹشپ چلی ہاں پھر اس کے بعد یہ ہوا شاہی تو مجھے تو یہاں ہاں ہاں ہنڈر پرسنٹ دادا مونی مغیرہ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں آیا کہ نہیں ہم کو نیچ یہ فلم ایکٹر نہیں نہیں دادا مونی جب دادا مونی کے ساتھ میں ایک فلم کر رہا تھا تو وہ دمے کا کچھا یوز کرتے تھے پمپ یہ والا پھمپ تھا ایک پڑا مرسی اس کو ساتھ میں بھی ہیں تکلیف ہوتی تھی میرے دوست تھے جو پھرائے کرتے تھے تو وہ میرے لئے پمپ لاتے تھے یہ والا جو بڑا کمپیکٹ سا تو دادا مونی سے بولا میں نے کہا یہ کیا ان کو دو پمپ دے دیا تھے تو شادی میں جب وہ آئے تو کہہ لکھئے مجھے پمپ اس لیے دیا گا تو نے اس لیے دیا اس میں امپریز ہو گیا تو وہ یہ بس ایک کمال کے آدمی دیتا ہے آپ وہ نہیں کمال گیا کمال کمال کامل کافی اور میں نے اس کو ابحادہ کیا کیا ہمارے فادر ایکٹر بننے کے ہمارے کسی کی خرمے نہیں ہوتا ہے میرے گھر میں بھلے میرے بھائی صاحب نے فلم بنائی ہو پر کوئی فلم ہی نہیں تھا تو میرے کو ایڈمیشن ملا تو اب بولا کیسے کنوینس کریں گے تو فادر کے داماد ہمارے بات دارے ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو بولو کہ دادا منی نے سیلیکٹ کیا پورے ہندوستان میں سے بیس دل کے تو انہوں نے بولا کہ دادا منی نے ان کو سیلیکٹ کیا اچھا ان کی دیماغ میں دانا منی نے سیلیکٹ کیا اور اس پر میری ایڈمیشن آتا ہے کیا کمال کی ان کی ایمیج تھی دادا منی کی ایمیج جو تھی وہ بڑے لوگوں کی دیماغ میں بہت اچھی نہیں ہوتا کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ سٹیج بھی کر رہے ہیں آپ سلوشے سٹیج میں تو تھے نہیں 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 میں نے سٹیج میں نے آپ کو بتایا نا سٹیج تو میں نے سکول میں بھی نہیں کیا میں تو دیوناند کا فین تھا دیوناند کی طرح جلتا تھا بولتا تھا یہی مجھے معلوم تھا ابھی حالی میں کیا ہوا کہ رمیش جی نے رمیش تلوار رمیش تلوار صاحب نے ریوائیب کرنا چاہا آخری شما پلے کرنا جو پچاس سال ہوئے تھے اس کو پہلے کیے ہوئے تو اس کو پہلے کرتے تھے بلداد ثانی صاحب بلداد ثانی دیکھا میں نے پلے اچھا آپ نے دیکھا ہے تو کہنے لگے کون کرے گا تو مجھے اپروچ کیا میں نے کہا میں کیوں کون ہوں گا بھائی میں تو گھبراتا ہوں مجھے تو سپنے آتے ہیں کہ میں لوگوں میں بیٹھا ہوں اور ڈالا گھول گیا ہوں اور بینہ کپڑے گا ہوں یہ بڑا فروڈین ساتھ آتا تھا تو میں نے کہا میں نہیں کرتا نہیں نہیں کرتا تو غالب جانتا میں نے کہا میں تو غالب کہ امیر جانتا ہوں میں پہت جانتا ہوں میں جوش جانتا ہوں اس کا مطلب میں ان کو کر لوں گا ایسا تو نہیں ہے اور وہ تھیٹر میں مجھے آپ سینما میں دیجی کٹنگ بٹنگ کر کے کرنے گے تو پورے ایک ساتھ میں تو انہوں نے شبانہ سے کہا کہ یار کیونکہ ابتہ کا تھا ابتہ میں شبانہ تو ہے ہی اور شبانہ آپ کی اچھے ریلیشن ہے شبانہ نے مجھ سے کہا کہ بھئی دیکھو تم کرکٹ دیکھو کیونکہ this is the only medium which is totally an actor's medium یہ ہے ایسا تو میں نے کہا چلو ٹرائے کر لیتے تو پھر میں نے اور اس سے پہلے کیا بلداج جی کر سکے تھے اور یہ جو منمون جو آف ایکٹنگ مسٹر نصیر الدین شاہ نصیر الدین شاہ یہ وہی پلے ہے جہاں پر وہ شما آگے رکھ دی جاتی تھی اور وہ سب لوگ شعر پڑھ سکے شما آگے ہو گئے تھے بہدر شاہ زفر کی کہانی نہیں بہدر شاہ زفر کی تو نہیں ہے تو غالب کی نہیں بہدر شاہ زفر کے زمانے میں ایک مشاعر یہ تھا بہدر شاہ زفر کے زمانے گئی تو وہ مشاعرے میں سب بڑے بڑے کبھ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ میں شما رکھ دی جاتی تھی وہ آپ فرم کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں ایسا نہیں پھر دوسرا پھلے ہو آخر شما ہوا نہیں 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 یہی ہے کیونکہ اس میں میں نے رول کیا ہے گوفی نے کروایا ہے میرے کو کس کس سیریل بہدر شاہ زفر اس میں میں ایک ایسا شاعر ہوتا ہوں جو جماک سے آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کئی بڑھتے ہیں تو میرے کو گوفی نے کہا اس پر مہابار چونی چلے گار مکش دیکھ کر لے تو وہ شاہل بھی نہیں لپیٹ کے کلا بدن رکھ کے اور بال بکھرے ہوئے اور اس سے سامنے شما رکھ دی جاتی تھی سب بڑے بڑے بیٹھے ہیں گالی بڑے تو ایسا کر کے دیکھتا ہے پھر وہ بھوک مار کے اس کو بجھا دیتا ہے تو اشوک جی اشوک جی بنے تھے دادہ منی دادہ منی ہے دادہ منی ہے یہ تھا آکھ پڑھتی ہے کہیں بول 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 کے اٹھ جاتا ہے ایسے کر کے اور چل جاتا ہے کمال کا وہ ہے میرے گوفی نے ڈریک کیا تھا وہ بہدر شاہ صاحب تو وہ آپ نے کیا وہ ایکسپیرنس سٹیج کا یہ رہا یا اور بھی بڑے آنے نہیں نہیں اس میں کیا ہوا پہلے تو بہت گھمرا آتا تھا میں ہی سکرپٹ لے کے گھوم رہا تھا جیسے پنجابی فلم میں پوٹا تو یہ لوگ تو سب وہ دگج لوگ تھے نا باقی تو وہ کیا کہتے ہیں پانڈے ہوئے انجن سلوازتو ہوئے اور راگج بیدی ہوئے یہ سب تو ویٹرن آکھیں تھیٹر کے تو اب ان کے سامنے میں شروع اچھا شروع کے دو تین میں تو بہت میں نروس رہا پھر اس کے بعد موہ میں خون لگ گیا پھر تو اس کے بعد پھر ہم کرنے لگے شوز کیے اور پھر وہ نسی پی اے میں تھا تو کووڈ کپ بند ہو گیا پھر میں نے اب ایک اور کر رہا ہوں میں شمانہ کے ذاتی کیفی اور میں کیفی اور میں لے کر نام رہا یہ کر رہا اچھا ہے سٹیج کرو سٹیج ہے سیسی چیز ہے جو آپ کو بنیاد دیتی ہے آپ کو بنیاد کی ضرورت نہیں ہے ابھی لیکن سٹیج میں نہیں کرتا میں آپ کو صلاح دے رہا ہوں مجھے یاد ہے جب میں نے انٹر کالیجیڈ لیول پہ تین سال ایکٹنگ پرائزز جیتے ہیں انٹر کالیجیڈ کارپیٹیشن پھر میں فلم انسٹیٹوٹ گیا تھا پلے کیوں نہیں کرتے ہیں پھر میں اس کا بتاتا ہوں کہا ہوں وہاں پر شفی نامدار وہ زمانے میں میرے ساتھ ہوا تو رفیق مقادم تھا اس کے ساتھ میں وہ میرے کو مکیش میرے ساتھ ایک پلے کرنا ہے میں انسٹیٹوٹ جا رہا تھا میرے ساتھ ایک پلے کرنا ہے میں نے کہا رفیق جس دن میں پلے کروں گا تیرے ساتھ پہلے ہی کروں گا اس کے بعد جو انسٹیٹوٹ گیا پھر آیا تو ایکٹر بن گیا پھر فلم ہے اٹھ تیس سال چالیس سال میں نے کبھی ایک بھی سٹیجن دیا کو بچارے ویٹ کر رہا کبھی تو کرے گا کیونکہ وہ عادت بگڑ جاتی ہے ہم کو یہ جو فیر آف کی دیلوگ بھول جاؤں گا میں ایک بار ایک پلے میں ڈیالک بھول گیا تھا میں ہاتھ اوپر کر دیا تھا ہاتھ اوپر کر کے وک کر کے ساتھ پہتے ہیں کیا کر رہے ہیں سافی ہوتا کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں نے کہتا تو ریئر سر نہیں کر رہا تھا سالا دات کو آتا ہے اور بلتا ہے اوکے مکش اوکے مکش میں برہنگ کو جاتا آدمی سرنلی وہ میرے ساتھ بھی گزر آیا پر میری آرڈینس خود کی تھی ہاں چلو ڈیالوگ بھولو ہاں اوکے ون مور ٹک ٹون مور ٹک میں اب اس کو اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو الیرٹ رکھنے کے لیے یہ ایکسرسائز یہ ایکسرسائز یہ ایکسرسائز اب میں دوز جب پڑھتا ہوں اس کو اور اس کو یاد کرنے کی اس میں نظمیں ہیں غزنیں ہیں اسے بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتے میرا یہ ماننا ہے کہ ایکٹر اگر سٹیج کا ہے تو اس کی بنیاد آلیڈی سٹرونگ ہوتی ہے فرق یہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ سٹیج لانگ شوٹ میں ہم ایکٹنگ کرتے ہیں چلا کے مولتے ہیں عمری شبوری کے آواز وہاں سے وہاں تک پہنچتی کیمرہ آپ کے ناک پہ آجاتا ہے تو آپ ہی نہیں کرو گے کیمرہ کیا چیز پکڑتا ہے اتنا فرق صرف ایک سٹیج ایکٹر کو کرنا پڑتا ہے فلم میں جانے کے بٹ بیزیک تو ایکٹر ہے صرف ٹیکنیک چینج ہو گیا سر ایک انٹریسنگ بات کرتے ہیں اتنے سوال آپ کو میں پوچھ پوچھ کے تنگ کر دیا ابھی اگر میں بلو آپ کو مائک دیتا ہوں چلیے بھگیش خاننا کو آپ کو ایک سوال پوچھنا تو آپ کا سوال پوچھیں ابھی میں ایکٹر بن جاتا ہوں اور آپ انٹریویور بن جائے میں تو یہی پوچھنا چاہوں گا کہ بھئی آپ سٹیج کیوں نہیں کرتے سٹیج کیوں نہیں کرتے یہ تو ابھی میں جواب دے چکا کچھ اور پوچھو اور مکیش خاننا کے بارے اگر میں نون کنٹرویشل آگنے ہو تو اچھی بات آپ کے بات سوالی نہیں میرے لیکن نہیں مطلب نون کنٹرویشل تو رہے ہو لیکن کچھ اور پوچھنا چاہوگے میرے پاس اس وقت ذہن میں آ نہیں رہی کوئی بات تو آپ ان دنوں اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت اچھا بہت اچھا question کیا بکاوز یہ پبلک بھی جانا چاہے گی پبلک مجھے کئی بار کہتے ہیں سر مکیش خاننا جیسے ایکٹر اوٹی ٹی میں کیوں نہیں سوال بہت پرپرٹیننٹ ہے میں مول دا سر میں مانگتا نہیں کام میں اگر کوئی میرے پاس ایک آفر لے کر آئے گا اچھا لگے گا میں کروں گا تو اس وقت میں اپنا چینل چلا رہا ہوں اس کے بارہ لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں میرا ٹائم اس میں نکلتا ہے بہت میں ویٹیگ فور سم گوڈ پروڈیکٹ تو کم میں بہت چوزی ہوں جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ڈاڑی نہیں لگاؤں گا رومنٹک رول نہیں کروں گا تو پروڈیسر بولتا ہے پھر کائکو لوں میں آپ کو تو میں بہت مت میں تو اس لئے شاید میں فلمیں بہت کم کرتا ہوں بٹ مجھے معلوم ہے کہ میں گزر چکا ہوں اس ماہول سے جو میری پہلی کی چار فلمیں فلاو ہو تھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ایک فلم چاہی میری مہابارت میرے کوئی اس فلم سے کوئی فائدہ ملی ایسی فلم بنتی ہے پھر ریلیز نہیں اس بہت ڈیفیکل ٹو ریلیز جہاں پر ایک اچھی اچھا پرجیک میرے ساب سے آئے گا آنا چاہیے جلدی آنا چاہیے میرے اور آپ میں کیا فرق میں بتاؤ آپ بیسیق فرق بہت بڑا میں دو دو ایسی بیشی پیتامہ کھڑے ایسی شکتیمان کھڑے ہاتھ جوڑ دو تو میں ایلیکشن جیس سکتا مجھے اتنا بھی ایسی میں آپ کے پاس اتنے بڑے ایمیج نہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو ایک آپ کا ایمیج آج مجھے بڑا آدمی پیر چھوٹا بچہ چھوٹا میرے ساتھ میں کھڑا کہ یہ ایسی دکھا ہو مجھے اس ایمیج کے اندر رہ کے فلم کر رہی ہے تو میں کوئی بھی فلم کرنے کے پہلے میں سوچتا ہوں میں کروں تو میرے ایمیج کے خلاف تو میں چوزی بن گیا ہوں جو میرے حساب سے آپ بھی بولیں گے ایکٹر میرے اندر سے ملن نہیں کرتا آپ مجھے مکہ مار رہو کہ میں ٹرن کر کر گا کم کر کم کم میں اہمی ہوں اس لئے میں ساکریفائز کرتا ہوں لاؤس کرتا ہوں فلم نہیں کرتا ہوں بات ایک دن دی بیوٹیفل سکریپ میرے 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 اور کیمرا سر 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 میرے میرے گیس کو دیتا ہوں آپ نئے سرگلر کو جو شاید سہارنپور سے نکلے گا ابھی بھی کیا میسیج دینا چاہو کیسے بڑھو کیا کم سر میں کیا کرنا چاہی کیا نہیں کرنا چاہی ویسے تو دو چیز ہیں ایدھر تھنک ویدھن دو باکس اور آوڈ 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 اپنی باونڈریز جو ہیں وہ سٹریچ کرنی چاہی ادھر ادھر ہی تاکہ اس میں آپ کے سول کو ڈانچ وائیکنگ کچھ لوگ تھے وائیکنگ جو جب حملہ کرتے تھے کسی دیش پر تو وہ بائی بوٹس جاتے تھے شپس شپس وہاں پہ ساحل پہ کھڑی کرتے تھے اور ان کو جلا دیتے تھے خود کی شپ کو خود کی کہ اگر جائیں گے واپس نہیں آنا ہے ہاں واپس نہیں جانا جزوہ یہاں سے یہاں تو جیتنا یا مرنا ہے پیشے نہیں آنا پیشے بوڑ کے پھر واپس بھاگنا نہیں پھر ان کی بوٹس ہم جائیں گے اپنے بوٹس لے کے پھر جائیں گے اپنی بوٹس یہ ضروری ہے لیکن میری لائیس میں ایسا کچھ نہیں رہا کرنا بھی نہیں پڑا کرنا اس لیے نہیں پڑا میں تو ایک one sided میرا تو وہ تھا ہی نہیں مجھے تو یہاں سے نکالو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہر آدمی کا الگ سفر ہے الگ سفر ہے بلکل بلکل میرے سفر سفر بس جو بھی سفر کرو جو بھی سفر in the sense ٹرابلنگ کرو اس کو بلیف کر کے کرو اگر آپ محنت نہیں کرو گ بلیف بھگوان دے گا تو نہیں ہوتا چلیے ہم اپنے اس کے انڈ پر آتے ہیں اور ہمارے یہاں پر ایک شوٹیزی پرمپر ہے پبلک تو جان چکی ہے کہ ہم اپنے گیس کو کھالی ہاتھ نہیں بیچ تو اسی لیے آرے وار شو کی طرف سے شو کی گھڑی ہے گھڑی ہے اور یہ مگ ہے جس میں کچھ پینا چاہیں کو کافی چاہ ہو تو بیٹر ہے تو اس گلاس اس کپ میں تو وہی پی سکتا میں بنایا بھی میں اس کو ایسا کر کے شیپ نہیں دیا گلاس کا چیورز سو بہت بہت اچھار لگا آپ سے بات کرنا بز مجھے بہت شکریہ کروں گا کیونکہ میں بہت کم وقت میں آپ کو پروچ کیا اور بہت کم وقت میں آپ نے ہاں کی صرف ڈیٹ کو آگی پیشے کرنے میں چاہوں گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس گھڑی کو اور اس مگ کو اپنے گھر کی شعبہ بنانا چاہتے ہیں دیوار پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اسے لے سکتے ہیں ایمیزون پر جائیے ہم نے ایمیزون پر چڑھا کر چاہتے موسیقی تو یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ آج کے مہمان آج کی شخصیت آج کے میرے بہت پرانے جانے پہشانے میرے ایکٹنگ کی کریئر کی شروعات میں مجھ سے ٹکرانے والے اور مجھ سے سوال پوچھنے والے کہ آپ کیا کروگے ایکٹنگ میں میں نے کہتا سمپتیٹک رول لوں گا وہ یادہ سے لے کر آج تک میں ان کو دیکھتا آیا ہوں اور انہوں نے بھی اپنی منزل سہاران پور جیسے چھوٹی سے جگہ سے شروع کی ہے لیکن جیسے کہ کہتے ہیں کہ ڈیسٹینی آپ کو لے کر جاتی ہے کچھ لوگ جاتے ہیں ڈیسٹینی کو توڑنا چاہتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن ملتا وہی ہے جو ڈیسٹینی دیتی ہے ان کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑی کیونکہ میں نے کہا کہ ان کی قد کاٹھی اتنی انٹریسٹنگ ہے ان کا اپیرنس اتنا انٹریسٹنگ ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہماری انٹریسٹنگ میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاسٹنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے کاسٹنگ فیزیکل کاسٹنگ ہوتی ہے آپ کی لکھ کیا ہے کد کیا ہے کٹھی کیا ہے اس کے بعد آپ کی آواز زیادہ کے بیچ میں تو ان کو کام ملنا اتنا مشکل نہیں تھا انہوں نے جو اپنے کام کی چھاپ چھوڑی اس ڈریکٹر نے آگے ان کو پھر سے بلایا اور یہ چلتے چلتے اپنے اس پہلی پہلے جو جو ان لوگوں کو شروعات میں جو پہلی فیلم تھی آج بھی ستی سے ستہ پر لے کر سب سے بڑی بات بنیاد ان کی بنیاد بہت اچھی رکھی گئی تھی مجھے خوشی ہے آج میں ان کے ساتھ بات کر چکا کیونکہ میں بہت دنوں سے ان کو ڈھونڈ رہا تھا تو یہ تھے ہمار اگلے ہفتے میں ایک اور گیسٹ کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا کون ہوگا مجھے بھی نہیں معلوم آپ کو انتظار کرنا پڑے گا